ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنا ظلم ہوتا گیا اتنا زہرہ اپنے صبر کے مظاہرے میں کامیاب ہوتی گئی تو میرے دوستو یہ ہستیاں صاحب ایجاز ہیں بہتر اسماء آزم ان ہستیوں کو اللہ کی طرف سے نصیب ہیں جبکہ حضرت موسیٰ کو بھی اتنے نصیب نہیں ہوئے اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو بھی اتنے موجزات نصیب نہیں ہوئے وہ دروازہ جو بی بی اتناہرہ کی پسلی کو توڑ گیا اسے بی بی موجزے سے نہیں روک سکتی تھی فقط اگر اب دل میں ارادہ کر دی میں تو بی بی تاہرہ کا کیا ذکر کروں میں ان کی بیٹیوں کا کیوں نے ذکر کروں وہ ثانی زہرہ حضرت جناب زہینب کبرا اگر اپنے اللہ سے یہ التجا کر دیتی صاحبِ کرامت بھی بھی ہے اے اللہ سب کچھ ہو میری چادر نہ چھننے پائے تو کیا ایسا ہو جاتا یا نہ ہو جاتا یہ کوئی ناممکن بات تو نہ تھی اس خاندان کی عظمت اور رفعت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اجاز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عقیدت مندان تو مجبور ہے کہ یہ کہے جو چاہے وہ ہو سکتا ہے جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو اے بی بی بدول تو دروازے کے پیچھے کیوں آئی کیا آپ کو علم نہ تھا اے کہتا ہے بے خبری میں کوئی کام ہو گیا ہو ہو جانے کے بعد خبر ملے کہ یہ ہے لیکن میں تو آنکھوں سے یہ روایتیں پڑھ بیٹھا ہوں کہ رسول اکرم اپنی آخری ایام میں اپنے مرس کے ایام میں بہت زیادہ روتے تھے اور اپنے الازیزان کو محلہ علی کو بی بی تاہرہ کو امام حسن کو امام حسین کو سامنے بٹھا کر فرما دیتے میرے بعد تم پر کیا کیا ہونا ہے کانی انزوری لیک اے میری بیٹی زہرہ گویا میں دیکھ رہا ہوں تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہے تستقی سین و تنہ دین تو فریادے کر رہی ہے تو دعصر و مددگار کے لیے دنتائے دے رہی ہے لیکن کوئی نہیں یہ تیری مدد کو پہنچے اور تو دروازے کے پیچھے رو کے کہتی ہے واہ بتا کل بھی میں نے اشارہ کیا روایات میں یہ باتیں موجود ہیں بی بی اتائرہ رسول اکرم کی خدمت نشریف فرما تھی جب رسول کی رہلت کے اوقات قریب تھے تو بی رسول نے فرمایا اے زہرہ ذرا علی کو بلاؤ بی بی نے حسنین شریفین کو بھیجا کہا جاؤ بابا کو کہو نالا آپ کو بلا رہے ہیں علی جلدی تشریف لائے جب آئے تو فرمایا اس کمرے سے باقی سارے نکل جاؤ رہ گئے علی رہ گئی زہرہ رہ گئے حسنین اب تاریخ کے دیئے اور روایات کے جملے یہ ہے رسول اکرم نے پہلے اپنی بیٹی زہرہ کے ہاتھ کو بکڑا اپنے سینے پہ رکھا اور جی بھر کے روئے مہت روئے کبھی رولے کے بعد پھر علی کے ہاتھ کو پکڑا اپنی طرف لیا ایک ہاتھ میں زہرہ کا ہاتھ تھا دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا رسول اکرم نے زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا یا علی میں زہرہ کو تیرے ہوا لے گا مجھے یقین ہے تو میری زہرہ کی پوری خدمت کرے گا اور پوری حفاظت کرے گا لیکن اے علی میرے بعد جو مسائب تم پہ آئے میرے ساتھ وعدہ کرو ان کا مقابلہ سمر سے کرو گے اب بتائیے کتنا سخت ہے مولا علی کے لیے یہ بات کہ کوئی دروازے پہ آئے ہیں کیا یہ وہی دروازہ نہیں جس پہ رسول اکرم روز اللہ مسجد کو جاتے ہوئے اور مسجد سے واپس آتے ہوئے روخ کر کے دروازے کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے دونوں کے وادوں کو پکڑ کے کہتے تھے السلام علیکم یا لمیت اللہ موہا اللہ ما یرید اللہ لیدہ بانکم الرسال البیت ویتہرہ کم تطہیرہ میں اکثر یاد کرنے کی سعادت آزل کرتا ہوں یا رسول اللہ گھر آپ کی بیٹی گھر ہے آپ کا گھر میں کوئی پردہ نہیں ہے آپ اندر تشریف لے جائیے اپنی دختر کے سر اقدس پہ ہاتھ رکھئے دست شفقت پھیریے آیت تطہیر پڑھئے پھر واپس آ جائیے آپ گلی میں کیوں رکے ہوئے آپ باہر کھڑے ہو کر دروازے کو سوبر روخ کر کے آیت تطہیر کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں تو رسول کا جواب یہی ہوگا نا میں بیٹی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا میں تو ان لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں آہا وقت لباز ہے اور میرے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ سید کی طرف آ رہے ہیں پھر نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یہ گلی بھری ہوئی ہے ان لبازیوں سے اور میں ان کو دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں اس دروازے کو نہ بھول نوایات تو یہ کہتی ہے کوئی کہتا ہے چھ مہینے رسول اسی عمل پہ عمل کرتے رہے کوئی کہتا ہے نو مہینے تک رسول اس دروازے پہ آیت تطہیر پڑھتے رہے اور میں کہا کرتا ہوں چھے اور نو تو اس راوی نے دیکھا ہوگا مجھے تو یہ دل مانتا ہے جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی رسول نے امت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ احل البیت کون ہے اس دروازے کو پر رکھنا اور اس طریقے سے امت کے سامنے احل البیت کی عظمت کو روشن کرنا اس کا وطیرہ اپنا رکھا تھا لیکن خدا جانے وہ لوگ کون تھے اتنا کہہ سکتا ہوں ابھی رسول کی رہلت کا چوتھا دن تھا پیغمبر اکرم کی رہلت کو چوتھا دن تھا ہمارا تو کوئی چھوٹا سبی فوت ہو جائے اب کئی دنوں تک اس کی صفحے بات ہم بچھایا رکھتے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں فاتحہ خانی ہوتی رہتی ہے پرسے دیے جاتے ہیں کوئی دور سے آتا ہے کوئی لسدیک سے آتا ہے کوئی پہلے آ جاتا ہے کوئی بات کو آتا ہے لیکن سلسہ تازیت کا جاری رہتا ہے ہائے لوگو حضرت ابو طالب فوتوے رسول نے آم الحضر کا حلال کیا حضرت خدیت القمرہ رہلت کر گئی رسول نے آم الحضر کا حلال کیا یعنی سارا سال غمبل آیا جائے گا اگر خدیجت القمرہ کے لیے ایک سال ہے ابو طالب کے لیے سال پورا غمبل آیا جا رہا ہے اور جب رسول اس دنیا سے رہلت کر گئے اور بتائیے اس غم کی وارث کون ہے اس صفے پانتم کی وارث کون ہے اگر ہے تو اکیلی زہرہ وارث ہے یا علی و حسنیل وارث ہے اور یہ گھر وہ ہے جس میں زہرہ بھی ہے جس میں علی بھی ہے جس میں حسنیل اور کہا جا رہا ہے نکالو علی کو باہر ورنہ اللہ جانے یہ ورنہ کتنا سخت تھا اس ورنہ میں کیا کیا چھپا ہوا تھا اور اس کا پتہ تب چلا جب بی بی آئی پشتے در پر اور کہا اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے گویا بی بی یہ کہنا چاہتی تھی سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اپنے کالوں سے سن چکے ہو کہ میرا رسول میری کتنی توقیر کرتا تھا کتنا احترام کرتا تھا کس طرح میرے لئے کھڑا ہو جاتا تھا کس طرح میرا ماتھا چوبتا تھا کس طرح میرے ہاتھوں کو چوبتا تھا روایت کہتی ہے اس وقت تک رسول اپنے بستر خواب پہ لجاتے تھے جب تک اپنی زہرہ کا بوسہ نہ لے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود باہر سے آواز آیا اللہ اند رہتی ہے تو رہتی رہتی اگر اس گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہے تو رہتی رہے ہمیں کوئی پروہ اللہ جانے کتنے مقامِ صبرِ بلند پہ فائض ہے رسول کی بیٹی بس آخری جملہ اتنا مجھے سمجھاؤ یہ دکھ فقط زہرہ کے سینے میں ہے یا اس سے بھی زیادہ دکھ علی کے سینے میں میں تو یہ سمجھ دا ہوں جس کے لابوس کو جھڑکیاں ملے اور اسے سمر کے ساتھ ان دھمکیوں جھڑکیوں کا مقابلہ کرنا مڑے اس کا سینہ زہرہ کے سینے سے کم دکھی نہیں ہے اسی لئے امیر المومنین فرماتے ہیں میں اپنی میراس کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا وفی العین قذل وفی الخلق شجل اس لئے میرے عزیز میرے عرمانو آؤ اس ازاداری کو زندہ رکھو ان تذکروں کو زندہ رکھو تاکہ حق زندہ رہے دین حق زندہ رہے پیغام حدایت زندہ رہے جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس نظام کی عزوتیں برقرار رہے اور کوئی حق کو چھپانے میں کامیاب نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ آج چودہ سو سال بعد اگر حق زندہ ہے تو ان حستیوں کی آہو کے صدق زندہ ان حستیوں کے مسائب کے سائد علیہ زندہ ہے ان کے صبر و ضبط کے سائد علیہ زندہ ہے امیر المومنین کے جملے معمولی نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میرے بازو کٹ شکے ہیں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا لٹ رہا ہوں اور کوئی میری مبتاد کرنے والا نہیں رہا آیا میں کتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کروں اور اصبر یا میں صبر کروں فصبر تو میں نے صبر کیا اتنا لمبا صبر کیا کہ بچے جوان ہو گئے اور جوان بوڑھے ہو گئے کتنا دکھی ہے علی کتنے دکھی ہے امیر المومنین یہی وجہ ہے کہ رو کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی عمالت آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں عزے پوچھ لے لہا آپ کے پاس